میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی اس وقت ریچ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں اس وقت پوری دنیا میں وبا پھیلی ہے اور پاکستانی جو ملک سے بہار ہیں جو اپنے گھروں سے بہار ہیں ان کو بھی اس وبا نے افیک کیا ہے بلکہ جہاں تک مجھے پتا ہے جو میرے پاس آداد و شمار ہیں پاکستان سے زیادہ کیسز پاکستانیوں کے پاکستان سے بہار ہیں جو پاکستان میں اندر رہتے ہیں ان سے زیادہ اور وفات بھی پا چکے ہیں سیروں کی تعداد میں پاکستانی دنیا بھر میں میں اس وقت میں اس آزمائش میں اوورسیز پاکستانیز کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں I want to reach out to the اوورسیز پاکستانیز at this point in time I want to ensure them that we know the problems that you're facing we are with you in this difficult time no matter if you're in the western world, in Europe, in North America large number of Pakistanis are being affected by this virus I want to ensure that your brothers and sisters here are with you in this time of test and inshallah ta'ala we will overcome this virus globally جو میڈلیسٹ میں ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان کو بھی میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمیشہ پاکستان کے لیے آپ نے قیمتی ذرہ مبادلہ پاکستان میں بھیجایا ہے contribute کیا ہے یہ وقت آپ کے ساتھ رہنے کا ہے اور جس جس کو مدد کی ضرورت ہو وہ کر رہے ہی ہے فیڈل گورنمنٹ ہماری ایمبسیس کو انہوں نے کیا ہوا ہے activate تاکہ جس جس ملک میں بھی ایورسیس پاکستانی ہیں ان کو وہاں پہ مدد کی جائے اور ضرورت پڑے کہیں پہ زیادہ مسئلہ ہو اور وہ گھروں کو واپس آنا چاہیں تو وفاق حکومت کے ساتھ مل کے ہم بھی اس میں شامل ہیں اور آج بھی کراچی میں ایک فلائٹ لائنڈ ہو رہی ہے اور اس کے لئے ہم نے پورا انتظام کیا ہے سندھ حکومت نے وفاق کے ساتھ مل کے انتظام کیا ہے کہ ان کا پروپر ٹیسٹ ہو ان کو جس ٹائم کے لئے کارنٹین کرنے کی ضرورت ہو وہ کارنٹین کیا جائے تو اس وقت میں میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ایورسیس پاکستانی ہیں ان کے ساتھ ہیں اس آزمائش کے وقت میں آپ سب کا مہت شکریہ پاکستان زندہ وار